دارالخیر فانڈیشن مہترم ناظرین آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے رکھیں گے موضوع ہے کہ انسان خودکسی کیوں کرتا ہے انسان سوسائٹ کیوں کرتا ہے اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں بہت سے ریزنس ہوتے ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کو کچھ فیملی پرابلم ہوتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کبھی انسان بیوی ہے تو شوہر کے بارے میں شک ہے شوہر کی کردار پر شک ہے شوہر ہے تو بیوی کے کردار پر شک ہے یا یہ ہے کہ بیوی بد کردار ہے یا شوہر بد کردار ہے تو تو میں میں نوک جھوک ہوتی رہتی ہے اور اخیرک میں معاملہ یہاں تک آتا ہے کہ انسان خودکسی کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس بیزتی سے موت بہتر ہے مر جاؤں ہمیں یہ بیزتی کا مہنا دیکھنا پڑے گا کبھی انسان اپنے سے اوچے آفیسر کا کسی چیز پر دباؤ ہوتا ہے نیچے کام کرنے والا اس کے اوپر کوئی بڑا آفیسر ہے اور وہ آفیسر اس کے اوپر دباؤ بناتا ہے کسی میٹر میں اس کو ٹارچر کرتا ہے اور یہ ہے کہ اس کے طاقت سے زیادہ اس کے اوپر لڑ کسی کی چیز کا دے دیتا ہے اور اخیر میں وہ انسان جو گورنمنٹ ایمپلائی ہے یا پرائیوٹ ایمپلائی جاب کر رہا ہے اپنے بوس کا اس کے اوپر اتنا ٹارچر ہوتا ہے کہ اس کو برداشت نہ کر کے اور یہ ہے کہ اس سوچتا ہے کہ ہم سوسائٹ کر لیں گے اس سے مسئلے کا حل ہو جائے گا نہ رہے گی باغنہ بجے گی محصول کبھی انسان بیمار ہوتا ہے بیماری ابدی اور دائمی ہوتی ہے علاج ہوتا رہا ہے کراتا رہا ہے لیکن علاج سے کوئی خاص پازہ نظر نہیں آتا اور یہ ہے کہ جو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا مرض بڑھتا جاتا ہے اور اخیر میں بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ انسان سوسائٹ کر لیتا ہے اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے کبھی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو امتحان میں ناکامی سے کہ اگزام میں اس کے دیگر ساتھی دیگر فرنڈ سب کے سب اچھے نمبرہ سے کامیاب ہو گئے لیکن وہی خیل ہو گیا تو یہ ہے کہ اب معاصرہ اور سماج میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو اپنے پرنڈس کو کون سا مو دکھائے گا اس کی بنیاد کو خودکسی کر لیتا ہے اور فاسی کا فندہ اپنے گلے میں لگا لیتا ہے کبھی ایک انسان تعلیمی آفتہ ہو جاتا ہے ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے اور یہ ہے کہ ہائی کوالیفیکشن اس کے پاس ہوتی ہے لیکن اس سے جاب خاطرخواہ جاب اور اچھا جاب نہیں ملتا ہے اور اخیر میں یہ ہوتا ہے کہ مایوس ہو کر کے اور یہ ہے خودکسی کر لیتا ہے کبھی یہ بائی فرنڈ اور گرر فرنڈ کا فتنہ ہوتا ہے کہ ناجائد تعلقات ہوتے ہیں ایک بائی فرنڈ کے گر فرنڈ سے گرر فرنڈ کے بائی فرنڈ سے اور یہ ہے کہ یہ مٹر گستی چلتی رہتی ہے شادی کر لیں گے شادی کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور اخیر میں دونوں میں سے کوئی ایک جب شادی کرنے سے کترانے لگتا ہے تو یہ ہے کہ سامنے والا چاہے وہ بائی فرنڈ ہو یا گر فرنڈ ہو وہ اخیر میں صدمے کو برداشت نہ کر کے اور سوسائٹ کر لیتے ہیں اور خودکسی کر لیتے ہیں تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر انسان خودکسی کر لیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرز لے لیا بینک سے لون لے لیے ہوئے ہیں بینک سے گھر بھی لون پہ لیے ہوئے ہیں گاڑی بھی لون پہ لیے ہوئے ہیں کمپنی بھی لون پہ لیے ہوئے ہیں تمام چیزیں لیے ہوئے ہیں طاقت سے زیادہ لون لے چکا ہے یا لوگوں سے قرض لے چکا ہے لیکن قرض کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ آئے دن کے جھنجھٹ سے بہتر یہ ہے کہ زہر پی لیں فانسی کا پھندہ لگا لیں اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم اس مسئیبت سے چھڑکارہ مل جائے گا تو یہ چند وہ اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر ایک انسان سوسائٹ کرتا ہے ایک انسان خودکسی کر لیتا ہے جبکہ یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز ہیں مسائل کا حل یہ خودکسی کرنا اور سوسائٹ کرنا نہیں ہے بلکہ مسائل اور پرابلم کا حل یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے آپ جیسے لاکھاں لاکھ کروڑاں کروڑاں کی تعداد میں لوگ بس رہے ہیں اپنے آپ کو منیج کیے ہوئے ہیں انسان کی زندگی میں چڑھا اور اتار دونوں آتا ہے انسان کی زندگی میں خوشحالی اور پریشانی آتی ہے خود ہمارا قرآن کہتا انمع الاسر اسرہ کی پریشانی کے ساتھ آسانی ہے آسانی کے ساتھ پریشانی ہے تو اگر خوشحالی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر پریشانی ہے تو اس پریشانی پر صبر کرے یہ ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے اور یہ مسئلے کا حل ہے مسئلے کا حل خودکسی اور سوسائٹ نہیں اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا تاجب خیض ہے کہ مومن کے لئے ہر حال میں بھلائی ہے اور یہ چیز صرف ایک مومن کے لئے ہوتی ہے کہ ایک مومن کو اگر خوشحالی میں اثر ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اس میں اس کے لئے خیر ہے اور اگر ایک مومن کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تندستی لاحق ہوتی ہے رنج و غم کا ماحول اس کے ہاں ہوتا ہے تو اس صورت میں صبر کرتا ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان لکھتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیتا ہے یہ بھی اس کے لئے خیر اور بھلائی کا سبب ہوتی ہے اللہ تبارہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارہ تعالی یہ خودکسی اور سوسائٹ کے جو اسباب ہیں ان اسباب سے انسان کو دور رہنے کی توفیق ادا فرما اور اس طرح کی کوئی سچویشن کوئی کنڈیشن آ جائے تو ایک مومن کے ہونے کے ناتے پریشانی میں تندستی میں انسان صبر کرے یہ اس کا علاج ہے اور اس کا علاج سوسائٹ کرنا نہیں ہے خودکسی کرنا نہیں ہے اللہ تعالی اس جیسے کبیرہ اور بڑے گناہ سے ہر انسان کو بچنے کی توفیق ادا فرما وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ